آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ تطورہ کے کیا کیا فوائد ہیں تطورہ کے استعمال سے جسمانی کمزوری کا علاج تطورہ سے مدانہ کمزوری کا علاج بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں پروفیسر حکیم انہیت اللہ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ لوگوں کو اپنے چینل دارو شفاہ میں خوشان دیکھتا ہوں آپ لوگوں سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبکرائب کریں اور آپ بیل آئیکن بٹن کو پرس کاتے اور جو لوگ مجھے فیس بوک پہ دیکھ رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ میرے اس پیج کو فالو کریں اور لائک کریں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو ان کا پسانی سے پہنچ سکے تو ناظرین میرا آج کا ٹاپک ہے تطورہ اور اس کے مطلب فوائے تطورہ یہ ایک قودہ ہے جو تقریباً تین گاز کے قریب جو ہے وہ یہ ہوتا ہے تو اس قودے کے طیب کے حوالے سے کچھ فوائد ہیں تو ان میں سب سے پہلے جسمانی کمزوری کے لیے جس کا ایک نسکہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس کے یہ پتے لینے ہیں یہ اس کے پتے ہیں یہ آپ نظر آ رہے ہیں چڑھائی میں تو یہ پتے آپ نے لے کے خوش کرنے ہیں خوش کر کے ان کا پوڈر بنا لیں پوڈر بنا کے عام پانی سے اس کی جو ہے وہ گونیاں بنا رہیں تو روزانہ ایک گولی رات کو یا صبح نیم گرمدو سے استعمال کرنے کی اس کے علاوہ اس کا ایک اور نسکہ ہے وہ نور فرمانے کہ آپ لوگوں نے تخم جوزے مات سن یہ اس کا پھل ہے یہ جو نظر آ رہا ہے یہ ابھی ساتھ ہی لگا ہوا ہے یہ اس کا پھل ہے اس کے اندر اس کے بیج ہوتی ہیں تطورہ جو ہے وہ دو قسم کا ہے ایک سفید اور ایک سیاہ اب یہ تطورہ جو آپ کے سامنے ہے یہ بائید کر رکھا ہے لیکن کوشش کرنی ہے کہ جو سیاہ تطورہ ہے اس کے بیج آپ لوگوں کو مل جائیں یہ پرنساری سے مل جاتی ہیں اس کو تخم جوزے مات سن کہتی ہیں آپ لوگوں نے جوزے مات سن جو تخم ہیں وہ لینے ہیں اس کے ساتھ آپ لوگوں نے سمخ اربی یعنی یہ گون کی کل لینے اس کے ساتھ سونڈا آپ کے سامنے ہے یہ سونڈ لینے ایک آپ نے چیز اور اس میں ملانی ہے وہ ہے ریون چینی یہ چار چیزیں آپ نے برابر مقدار میں لے کے ان کا پوڈر کر لینا ہے پوڈر کرنے کے بعد ادرک کا پانی وہ آپ نے نکال لینا ہے نکالنے کے بعد اس پانی سے ان چاروں چیزوں کی رگڑائی کرنی ہے رگڑائی کرنے کے بعد چنے سے بھی چھوٹی موگ کے برابر اس کی گولیاں بنانی ہیں گولیاں بنانے کے بعد آپ اس کو ایک گولی روزانہ دودھ کے ساتھ استعمال کریں تو انشاءاللہ چاند ہی دنوں میں آپ کی یہ جو کمزوری ہے یہ انشاءاللہ کبر ہو جائے گی اس کے علاوہ ایک اس کا انساء اور ہے وہ بھی اسی مقصد کیلئے ہے اور ساتھ وہ مردانہ کمزوری کو بہت جلد کبر کرتا ہے وہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ وہی تخم جوزے ماسر یہ جو دودھورہ کے اندر سے بیج نکلتے ہیں تو وہ بیج آپ نے لے کے اور ساتھ کالی مرچ لینا ہی ہے دونوں برابر وطن میں لینے دونوں لے کے ان کا پوڈر کا لینا ہے پوڈر کرنے کے بعد اس کی گولیاں بنا رہیں چاہے آپ پانی سے بنا لیں یا ہرکا سے اس میں شیر ملا کے وہ بنا لیں تو وہ گولی جو ہے وہ روزانہ ایک استعمال کریں تو انشاءاللہ عزیز بہت جلد یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا اگر کسی وجہ سے تو کم جوزے ماسر جو ہے وہ نقصان دے جاتا ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کا تدارک بنولا جسے آپ کپاس کے بیچ کہتے ہیں بنولا اس کو کہتے ہیں اس کا شیرہ یا روگر بنولا اگر آپ کو مل جاتا ہے تو وہ آپ اوپر سے استعمال کر لیں تو اس کا جو زہر کا سر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کے علاوہ ایک مکھن بنتا ہے اسی سے ایک مکھن بنے گا تو اس میں آپ لوگوں نے اتیا کرنا ہے مکھن بنانے کے لیے آپ لوگوں نے اس کے یہ پتے ہی لینے ہیں پتے لے کے یہ تقریباً آپ نے اوپر قریب لینے یا اس کے علاوہ آپ اس کا مغز لینے بیسٹ اس کا مغز ہے آپ اس کے مغز لے کے تقریباً دس مغز لینے یہ اس کے جو پھل ہے دس ان سے بیج نکال دیں جو بکیا حصہ بچے گا اس کو آپ اوٹ کے اس کا پانی نکال لیں پانی نکال لیں کے بعد دس کلو دود دس کلو دود کے اندر آپ لوگوں نے اس کا وہ پانی جو تطورے کے پھر سے آپ نے نکالا ہے تقریباً دس تطورے سے لینے یا پندرہ لینے بیس لینے تو وہ اس کے اندر ڈال دیں اور اس کو جمع دیں جیسے ہم دود زدہی بناتی ہیں تو اس کو آپ جمع کے اس کے بعد اس کا مکھن نکال لیں جو مکھن نکلے گا اس کو آپ پھر استعمال کریں پان جو ہے ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا مکھن رہ کے تقریباً ایک رتی کے قریب پان میں رکھیں اس مکھن کو اور اس کے آپ ایسے پیٹ کے اس کو آپ استعمال کر لیں تو آپ دیکھیں گے کہ چند ہی دنوں میں حد سے زیادہ مردانہ پاور جو ہے وہ باڈی میں آ جائے گی تو سب سے زیادہ یہ پودہ جو ہے یہ تدورے کا جو پودہ ہے اس کے یہ مطلب پارس ہیں یہ اس کا پھالہ ہے یہ اس کے پتے ہیں اور ایک چیز اور دکھاتے ہیں آپ کو کہ اس کے پھول بھی لگا ہوا ہے اس کا پھول کس طرح کا ہوتا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ اس کا پھول ہے یہ دیکھیں یہ اس کا پھول ہے اس طرح سے تو یہ پھول بھی آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں یہ میڈسان میں پھول بھی آپ نہ ملا سکتے ہیں لیکن زیادہ تار جو اس کے ہیں وہ پتے اور اس کا پھل اور پھل کے اندر جو بیز ہیں جسے ہم جوزے ماسر کہتے ہیں وہ زیادہ تار استعمال ہوتے ہیں تو آپ لوگ اس کو بنائیں استعمال کریں اور جو اس کا ریزرٹ ملے وہ مجھے کامرس میں بھی بتائیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ جو نسخہ میں نے آپ کو بتایا ہے اس کے کتنے فیسر ریزرٹ آئے ہیں تو انشاءاللہ عزیز سو پرسنٹ آپ کو اس کا ریزرٹ ملے گا جتنے اس کے بھی آپ لوگ کو بتا رہے ہیں وہ سارے کے سارے سو پرسنٹ والے ہیں اگر آپ نہیں بنا سکتے تو پھر ہم سے کنیکٹ کر لیں ہم بنائے بنائے آپ کو پیس سکتے ہیں تو ناظرین اسی کے ساتھ مجھے پروفیسر اکیم انہیت اللہ کو اجازت دیجئے اللہ میرا اور آپ لوگوں کا خوابی و ناصر ہو اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ